امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہستے اور مسکرات رہے ہیں میرے نام میں رحمان انوار اور میں ہوں محمد اور میں ہوں زفر قبال اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے فسٹ پاکستان ہندو ٹریول ان پل ٹرین نمو بارت انڈیا تو دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں آج میں ٹائبل کرنے والا ہوں انڈیا کی فاسٹس ٹرین جس کا نام ہم بھارت ہے جس کی سپیڈ ایک سو اسی کلومیٹر اپنی جا ریل گاڑی بھی ڈبل انگین کی ہے اگر آپ اس کائی کے ٹرائبل ہوتے کیا کر کیا فیل کرتے ہیں میں تو دو سو اسی کی سپیڈ میں جلانا ہوں ٹرائبل کرنے والا ہوں انڈیا کی فاسٹس ٹرین جس کا نام ہم بھارت ہے جس کی سپیڈ ایک سو اسی کلومیٹر پر آرہا ہے اور اس کا کلی موڈی جی نے ڈالٹن کیا ہے ورٹوالی اس کے اندر اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو کام کرنے والے ڈرائیور اگر ہے زیادتر لڑکیاں ہیں مہلائیں ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور اسٹین کے اندر سفر کرنے کے باہت جو میرا ایک سپیڈ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو فرینڈ بنے رہنا اور یہ ہے یہاں کا سٹیشن اور اندر سے کافی خوبصور ترکی سے سجا رکھا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا سو فرینڈ چلتے ہیں اور اپنی رائیڈ شروع کرتے ہیں فرینڈز ابھی میں پہنچ چکا ہوں نام ہوں بھارتے ہیں ٹرین کے سٹیشن پر ہاں اور یہاں اسٹیشن کو سجا کے رکھا ہوا ہے اچھا یہ بھی کی ہے اسٹار ہاں یہاں شہر پہنچ چکے ہیں اسٹیشن پر چلتے ہیں آپ کو نام ہوادھ کے درشن کرواتے ہیں جان ہے پسر ٹرائیڈ کے لیے آپ کو چھوکریٹ دی جا رہی ہے اور بھی دیا جا ہو کھولک گل کا شado اسٹیشن پر درد ک رکھا ہوا ہے میرا کوئیئی دی جاختی کے جا رہے ہیں ٹکٹ کاؤنٹو کی سات پ تو یہاں سے سے آپ پچیس کرسکے ہے انشاء میرا کوئی ہے verify موڈی جی نے گھٹن کیا تھا اس ٹرین کا انڈیا فاسترس ٹرین نمو بھارت آنے والے سمیں میں یہ ہے اس کا روٹ ڈلی سے چلے گی اور موڈیپورم تک جائے گی یہاں پہ دیکھ ستے ہیں کافی روٹس ہیں ستھائب آباد، گازی آباد، بہائی، مرادنگر موڈی نگر اور ہوتے ہوئے موڈیپورم تک جائے گی موڈیپورم تک جائے گی ترین ستے ہیں موڈی پوڈیپورم موڈی ÇTE میری پیس پر آباد، ہوتے ہیں ہوتے ہیں موڈیپورم موڈیپورم گھرش موڈیپورم اس پر موڈیپورم ہوتے ہیں آپ کو گزرنا ہوتا ہے اگر آپ نہیں گزرے گئے تو دور بند ہو جائیں گے پھر دکت ہو جائے گی تو یہ گلتی کبھی مت کرنا بلونز ہے اور فلاور کے ساتھ سٹیشن کو کسی پوچھ سفر کیسے سجایا وائی فرانٹس دوبا کے چھو بات کے چھائی سمٹ ہو چکے ہیں اور اپنی پین جو ابھی بس آنے والی ہے اور ابھی جو اس کا کام بھی چل رہا ہے ابھی تقریبا جوہر ڈسٹنس تارہ کلومیٹر ہے لیکن اس کو جو ایٹی فائف کلومیٹر تک جو آگے کیا جائے گا تو اس کا بھی کام چل رہا ہے تک بھی آپ کی نظر داری ہر طرف آپ کو فلاوری فلاور ملیں گے اور اس وقت جوہا وہ سٹیشن کے اوپر فلاور کی مہک اپنی خوبصور آ رہی ہے بہت ایک بڑیا اور اسی پینج اندر ہم رائیڈ کرنے والے ہیں فرس ٹائم لک بہت مزتا ہے یہ دیکھ چکے ہیں ہم سے پہلے بھی دوگ ہم جو ہے وہ پس ٹائم کے لئے آئے ہوئے ہیں اس ٹینڈ اندر ہم رہے ہیں لیکن کافیت تک تھانی ہے اس کے ڈرائیور بھی مہلا آئے ہیں میں آپ لوگوں کے دکھاتا ہوں یہ دیکھتے ہیں اندھا جو ڈرائیور ہیں وہ مہلا آئے ہیں فلاور کے ساتھ فواگت کیا ہے ہر طرف میرے لئے فور پوز کچھا دیئے یہاں تک بھی آپ کی نظر جا رہی ہے اسپیشنل مو دو ہی نے میرے لئے فور منگایا تھے ایسے لگ رہا ہے مجھے لیکن یہ تو سب کے لئے ہیں تو آپ لوگ آئے اور ٹریول کریں اور اپنا ایکسپینین شیئر کریں اپنی جو فرس ریکل ٹرین نمو بارک آ چکی ہے لیکن پرس کھا آدود مدارا آدود مدارا ابھی دیکھ سکتے ہیں آٹومیٹک دور کھول چکے ہیں اور ابھی جو سامنے والے ڈور بھی کھولیں گے اگر آپ بٹن پرس کریں گے جو سامنے آپ لوگوں کو بٹن دکھائی دے رہا ہے اس کو پرس کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں لوگ دو چکے ہیں آئیلی میں ٹرین کے اندر آ چکا ہوں اور میرے ساتھ کون ہے آپ اپنے اچھے دورائیے میرا نام ٹرین ٹی ہے اور یہ میری خیلیٹیو ہے آپ نے مجھے ایک بار دیکھا آبان کی ویڈیو میں یہ چار بار دیکھا ہے کھارٹرشی آپ کے دیکھا ہوگا اسی لئے یہ میرا فیمی میمبر اسی لئے جہاں بھی جاتے ہیں اور جلدی میں اکیرا بھی انڈیا گومنے والاں ٹھیک ہے تو اس ٹے کے بارے میں بٹاو کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے بار اچھا لگ رہا ہے بیوز آپ کو دکھائیں گے آپ کیا فیارے بیاران لکیر ٹرین ٹرین ٹھانیت ساستان ہیں اور سونا کے اس کے اندر جو لڑکیاں ہیں اگر آپ اس گھائی کے ٹرائیور كا پھیل کرتے ہیں میں تو 200 سنگھ میں تو 200 سنگھ یہ تو 100 سن کلومیٹر پر آر سپیڈ ہے لیکن یہ 200 بے اوڈ آرین تھی 200 بے جلادی تھی تو کیسا لگ رہا ہے تو اچھا لگ رہا ہے بہت مزا آتا ہے ہم جب ریول کرتے ہیں ساپائی بھی بہت ہے اور کمپٹے بھی بہت ہے اور موڈی نے کلی اوڈ گھارٹن کیا اور ہم نے آج اوڈ گھارٹن کرتیا اگلی دی نہیں ٹھیکے گائز تو میں آپ لوگوں اس کی فیچر بگر دکھاتا ہوں کافی کامفرڈبل سیٹ ہے یہاں پہ آپ کو ہٹ سیٹ کے پاس میں چارجن پوٹ مل جائے گا اور یہاں پہ آپ کلاس وگر رکھ سکتے ہو اور اگر آپ لانگ ٹیول کر رہے ہو یہاں پہ سو بھی سکتے ہو لیکن اکنا ٹیول ہونہ ہی نہیں والا یہ جو ٹرین ہے وہ پنگ ہنڈے کا سفر ایک ہنڈے سے بھی کم کرنے والی ہے اپنی پاس ٹرین ہے اور کل ہی مہدہی نے اس ٹرین کا جو ہوا گٹن کیا ہے تو کیسا ایکسپیریس راب اور اس کی سپیڈ کے بارے مطلب سپیڈ کے بارے مطلب سپیڈ ہوگا جب تک پورا بنے گا یہ لانگ روٹ کیلئے ہی سکسسپول ہے کام چل رہا ہے اچھا بہت اچھے انکلتی ہے ٹھیک ہے سار تو فرنس چھتے ہیں آگے اور آگے بھی آپ لوگوں کا فیچے دکھاتے ہیں اور اس کے دور کی ایک خاص بات ہے سب سے زیادہ یہاں پیچھو ہے وہ آٹومیڈک ڈور ہے تو آپ کبھی بھی اسٹیشن پر اتھنے کی کلتی مت کرنا پھر لک ہو جائیں گے لیکن اگر کوئی دکھت ہو بھی آتی ہے تو پاس میں ہی مطلب ایک آپشن ہے جس کے دور جو اس گاڑی کو رکا بھی جا سکتا ہے اور دور دوبارہ کھولا جا سکتا ہے اور یہ کچھ اس طرف کا view بہت پیار بہت پیار اور دور پہ جا رہی ہے دیکھو بھائی اسٹیشن پر اتھنے کی آئی اسٹیشن پر اتھنے کی اگر بھیر زیادہ ہو جائے تو آپ اس کے اندر جو آٹ آل کے اندر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں یہ دیکھوں گا ہے کیونکہ آنے والا ٹائم میں تو یہاں پہ بہت زیادہ ویڈو ہونے والے ہیں یہاں پر اپنشبل افنس کچھ آیاں چکتا ہے اور اتنا اچھا سواگر بھائی لائف میں کبھی نہیں ہوا اور بہت بڑیا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں ٹائم کی سپیڈ انکم سے کچھ ہی سیکنڈ اندر جاؤ اور ان کی سپیڈ کی تکیل ہو جاتی ہے تو اگلہ سٹیشن گازی آباد ہے اور ہمی جانا ہاں سٹیشن پر اور یہ ایسی والا ٹپا ہے یہ دیکھیں ایسی چلے اوپر ٹھند لگ رہی ہے ابھی دوائی سے ہم گازی آباد سٹیشن پر آ چکے ہیں اور یہاں پر جو ایک سایڈ کی ٹکٹ ہے آپ کو ساٹھ بے کی پڑے گی اگر آپ واپس جانا چاہتے ہو تو آپ کو ساٹھ بے کی ٹکٹ پریج سے پرچیش کرنے پڑے گی فرینڈ جیسے کہا جاتا ہے یہ ریل گاڑی بھی دبل انجین کی ہے ابھی یہ اس طرف سے اس طرف گئی ہے لیکن ہم نے جانا اس طرف یہ ہی ٹرین کے اندر بیٹھ کے آپ اس طرح بھی جا سکتے ہو مطبع دونوں سایڈ انجین ہیں آپ اس طرح بھی جا سکتے ہو ایک دام سے دبل انجین دبل انجین اوائس کے اندر اور یہاں پہ جو دبائی کی طرز پہ ہی بنایا گیا نیوٹری ڈریپ اس کے اندر آپ کافی چیزیں پرچیز کر سکتے ہو جیسے نمبر ایک آپ کو پرچیز کرنا آپ نمبر ایک یہاں پہ ڈالیں گے اور انٹر کریں گے تو وہ جو آئے وہ نیچے کو گرے گا اور یہاں سے آپ نکال سکتے ہیں اور اس کے اندر یہ پیٹیں بھی ترسکتے ہیں UK بھی ترسکتے ہیں بہت سارے چیزیں یہ تھید یہ تھید یہ تھید تو فرانس ابھی ہم ایلیویٹر سے نیچے کی ہو جا رہے ہیں اور وہاں سے جو ٹکٹ پھر سے پرچیز کریں گے اور بے واپس کے لئے جو جائیں گے ہم نے ٹکٹ ہوگا رپرچیز کر لیا اب چلتے ہیں کہ کیوں بھائی میرے کو اس کے بارے میں بتاتے ہی پہلے جو گاڑی اپنے اسٹیشن پر پہنچ جاتی سوچ رو کہ اتنی فاس ٹرین ہے اسٹیشن جو کافی کلین ہے اور یہاں کے جو ڈور سپیشلی جو بالکل یہ آرٹومیٹک ڈور ہے اور یہاں پہ جو سپیکر کے اندر بھی اناؤسمنٹ ہوتا رہے گا کہ آپ نے اندور سے جو دور ہے یہ آٹومیٹک ڈور جو اپن ہوتے ہیں اور جو ٹرین ہے اس کے بھی ڈور جو آٹومیٹک ہوتے ہیں اور اس ٹرین کو جو آپ پورا ٹرین بھی کہہ سکتے ہیں بھائی اس کی اتنی سپیڈ ہے تو پیچھے ہو جاؤ بور اب ہم بھارے اترنے کا سامنے ہو چکا ہے بہتا بھی لیچارا پورا ایکسپور کرنے بھی ٹائم نہیں ملتا ہی تیک لوگ کی چلی اپنے آٹومیٹ پھرے پر نکتے ہیں وہ آٹومیٹک مجھے جو ہم آٹومیٹ کٹ اپنے ہم ریل میں آٹومیٹ کٹر ہیں بھائی اس کے بھی آئیڈنتر کو چک رہا ہوں پر نکتے ہیں جو آٹومیٹک گٹ اور ہم ریل بنا رہتے ہیں ریل جو آٹومیٹ کر میں تو اپنا آئیڈی بھی بتا دو بھائی را ہم ستشن پر تو ٹرین میاں میں آپ کو آئی ڈیو بتا رہی ہوں اپنی چاٹھنی ڈوٹ اٹھاون سو آپ مجھے لائک کریں فالو در اے تو گائز لنک جو ڈسٹریپشن میں مل جائے گا اور مینچن بھی کر دوں گا تو اسکورٹ کرنا اب پتہ نہیں کیا ہونے مارا آگے والے سٹیشن پر ہمارے پاس ٹکر تھی گلدھر کے لئے اور اب ہم جا رہے ہیں ساہب آباد کی طرح ٹھیک ہے وہاں سے لے کر پھر وارد سلوک انسٹرکشن کا کر رہتے ہیں بلکل یار ایک ایک کافی اچھا ان کا سفر رہا ہے کیونکہ اب ایک اڈوانس چیزیں جو ہے نا ان کو دیکھنے کو مل رہی ہے کافی دیر وہ ادھر کھڑ کھڑویں انہوں نے سفر کیا ہوگا جو پاکستانی ٹرین ہے کبھی یہاں کا بھی بھائی ایکسپیرینس شیئر کرتے نہ کہ ہم نے آج نیس کے ہیں بھلا ہوگا اپنی ٹرینوں کے چلو پھر وہ بھی دیکھیں گے شاہد وہ بھی ایک دیکھنے والے ہوں گے لیکن وہاں جا کر ان کو ایک جو ایکسپیرینس کرنے کو مر رہا ہے نا ایک جو ان کو ویلکم کیا گیا ہے وہ ایک بہت دیکھنے والا ہے دوسرا دن دوسرا دن تھا پھر بھی انہوں نے ایک پھول چوکلٹ ان کو دی ہے آئی ہے ویلکم کیا ہے کیونکہ جو بلوگر ہوتے ہیں نا ان کو ایک سپیشلی بہت زیادہ ایک سمان دیا جاتا ہے اور اتنا پیارا ایک ویلکم کیا جاتا ہے اور وہی ایک بھائی کو بہت ایک پیارا ویلکم بھی کیا گیا ہے واقعی انہوں نے جو ایکسپیرینس شیئر کیا ہے نا وہ کافی مزے کا ان کو ایک کافی ایک مزہ آیا یار ایک ہائی ٹرین ایسی آر آر ٹی ایس دیکھنے والے واقعی بھائی ایک ایک سپیڈ پر آئے تو سپیڈ کافی ایک تیز تھی ایک سیم بھائی ایسی لانگ رہا تھا جیسے ایک بول ٹرین چاہ رہی ہے کیونکہ بول ٹرین کی اس سے زیادہ ہوتی ہے اس پر بھی ایک خوشی کی بات ہے کہ بھئی انڈیا میں ایک ورکنگ ہے اس کی بھی جاری لیکن بھائی نے کافی انجوائے کیا ہے ایک دیکھنے والا بھی اس بندے کے یہ ایک مطلب کے ایکسپیرینس ہوتا ہے جس نے ایک فاسٹ ٹائم ٹرائی کی ہو اب ایک دیکھ لو جتنے بھی ٹرین میں ایک بھائی تھے انہوں نے وہ مطلب کے ہوتی ہے نا جب کوئی چیز پاس تو اس کی ایک آپ کو نہیں قدر کا پتہ لگتا لیکن جب نہیں ہوتی پھر چلتا ہے تو بھائی ایک انڈیا میں جو رہتے ہیں انہوں نے تو بھائی ایک ڈیفرنٹ ٹرین میں وہ سفر کرتے رہتے ہیں تو وہ اتنی انجوائیمیٹ نہیں کرتے جتنا ایک پہلی بندہ ایک بندہ ٹرائی کرتا ہے اور وہ بھی وہ ایک پاکستان سے آہا جی نہیں نہیں بلکل اس نے بیچارے نے پہلی دفعہ دیکھی ہے کیونکہ وہ دبائی شاید اس کا کہیں چکر لگا جس وجہ سے اس نے چیزیں وہاں پر یہ لگی ہو دیکھی تھی لیکن سیم تو سیم یہ چیزیں اس کو بھئی ادھر دیکھنے کو مل گئی ہیں اور بہت زیادہ وہ خوش ہوا دیکھو نا ایک بہت بڑی اچھی منٹ ہے یہ کچھ چھوٹی موٹی بات نہیں کیونکہ آپ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے بعد نیکسٹ جو آئے گی نا وہ بلٹ ہے اور بلٹ کے بعد جو ہیں نا یہ ہے اس کے بعد بندے بھارت یا باقی جو چھوٹی میٹرو ٹرینیں جو نا وہ چلا رہے ہیں وہ ہیں لیکن اس کا ایکسپریئنس کا کافی تھا کیونکہ ایک دیکھو نا ان کو ٹکٹ کی حوالے سے یا باقی ایک انفرا کی حوالے سے وہ اس نے کافی ایک جو نا اس کو خوش ہی ہوئی ہے چیزیں دیکھ کے باقی وہ بھئی انسٹرکشن کر رہا تھا کہ آپ نے ایسے سے اترنا یہ کرنا ہے بس یہ ریلز میں نا بہت زیادہ ایک چیزیں ہو جاتی ہے بس ایسے ہی ہے میں تھوڑی جی کیا مطلب کہ تھوڑی سی کیئر کرنی ہوتی ہے جہاں پر یہ یہ خاص کر کے سٹیشن ہوتے ہیں نا ایک مطلب کہ جو ڈریکٹ ہوتے ہیں ان سے تھوڑا سا باج کر لیکن پائی کو تو انہوں نے اشارہ بھی دیا ہے انڈپائر وہ ٹرین رہا لے جاؤں بیل آگے لے کر کھڑا تھا کہ آگے سے بنا رہا تھا آگے سے تو بھئی آٹ جاؤ تو کافی نہ ہے کہ خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر بھئی لکیاں جو کہ مطلب کہ ایک ادھر گھوم رہا ہے اور بھائی بھی کافی دیر سے مجھے لگتا ہے کہ انڈیا میں نہیں ہے تو اور بھی چیزیں وہ دکھائے گا بہت اچھی بات ہے یا جنوری کی بات ہے جب وہ گیا تھا ہاں 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 بہت اچھی بات ہے یار ایک مطلب کہ پاکستانی جو اس سیڈ پر ہوا ہے وہ ایک مارا ہے کہ موشی بھائی گیا ہوا ہے لیکن وہ زیادہ تر نہ فاکس کھانے اوپر ہے اس کا پتہ نہیں تین چار سال بھکھا رہا ہے یا کیا اس کو لیکن بہت چیزیں ہیں گھومنے والی انڈیا میں اگر وہ ایک ان چیزوں کی طرف نکلے نا تو اور بھی دیکھنے والی ہاں دکھانے والی بھی اتنی پیاری پیاری تو امید کہتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک چاہیں کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ